السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں آئے اس نئے بل سے متعلق جو تحفظ نامو سے صحابہ اور تحفظ نامو سے اہل بیت سے متعلق بل ہے پاکستان میں ہزاروں علماء کے قربانیاں جو اس زمن میں ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے تو قومی اسیملی کے بعد سینٹ آف پاکستان میں توہین صحابہ اور اہل بیت یہ بل پاس ہو چکا ہے یہ بل اس وقت موجود ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی ٹیبل پر اور ان کے دستخط کے بعد یہ بل باقاعدہ طور پر قانون بن جائے گا پھر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ازواج متحرات صحابہ کرام اور چاروں خلفاء راشدین سمیت مقدس شخصیات کے خلاف توہین آمیس کلمات کہنے والا آزاد نہیں گھوم سکے گا بلکہ کنفرم سلاخوں کے پیچھے ہوگا اکیس جولائی دو ہزار بیس میں مفتی عبد الشکور اور کئی دوسرے علماء نے یہ بالقومی اسمبلی میں پیش کیا جس پر ان کے دستخط بھی موجود ہیں اور اسی سال جنوری میں اسے پاس کیا گیا تھا اچھا یہ بات یاد رہے کہ قومی اسمبلی میں اس بالکو پاس کرانے میں کئی لوگوں کی اس کے اندر کابشیں کئی جماعتوں کی اسلامی جماعتوں کی اس پر کابشیں شامل ہیں اور مفتی عبد الشکور کا میں نے نام اس لیے لیا کیونکہ وہ بیسی تو پارٹی کے حساب سے جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ وفاقی وزیر مذہبی امور بھی ہیں بارال اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور بہت ان کا جرت مندانہ ایک اقدام تھا اور باز لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسی لیے شاید وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں کیونکہ ان کی اس طرح کی مہنتیں اور کابشیں تھیں اینیوے اس بل کی راہ میں رکھاوٹ پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن پارلیمنٹ میں موجود تمام مذہبی جماعتیں ڈڑ گئیں اور انہوں نے بالکل اس بل کے خلاف ہر قسم کے اٹھنے والی آواز کو بٹھا دیا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ یوں یہ بل ایوان بالا سے بھی منظور کرا لیا گیا جس طرح نیچے کے ایوانوں سے منظور کرایا گیا اب یہ بل ہے کیا اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے موجودہ قانون کے مطابق پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن 298 الف میں ترمیم کی تجویز پیش کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی الفاظ کے ذریعے خوزبانی ہو یا تحریری یا مری نقوش کے ذریعے یا کسی تحمت کنایا یا درپردہ تعریض کے ذریعے بلا واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات یعنی امہات المومنین یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد یعنی کہ اہل بیت یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء راشدین یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ اکرام میں سے کسی کے متبرک نام کی توہین کرے گا تو اس کے اندر جو اوریجنل سزا تھی وہ یہ تھی کہ اسے تین سال کے لئے قید ہوگی اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یا اس کو جرمانہ ہوگا یا ہو سکتا ہے دونوں سزائیں دی جائیں لیکن اب اس میں جو ترمیم کرائی گئی ہے وہ ترمیم یہ ہے کہ اب اس جرم کی سزا عمر قید ہوگی جس کی مدد کم سے کم دس سال ہوگی اور پہلے تو زمانت ہو سکتی تھی اب اس جرم میں زمانت بھی نہیں ہے پاکستان میں یہ موضوع ایک بہت ہی حساس موضوع رہا ہے اور پاکستان دشمن قوتوں نے ہمیشہ اسے یوس کر کے پاکستانیوں کو آپس میں لڑایا ہے اس کی وجہ سے ہزاروں علماء طلباء اور شہری جو ہیں فسادات کی لپیٹ میں آئے اور جس جس نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے انہیں تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں بہرحال اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے آپ کو اس ملک پاکستان میں بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے بہرحال بہت ساری قوتوں نے اس کو اس لیے روکنے بھی کوشش کی کہ ان کی نظر میں یہ ایک ایسا بل ہے جس میں بہت زیادہ متشدد قسم کا بل ہے ایکسٹریم قسم کا بل ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام دشمن ہے اور پاکستان میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں ان کی روک تھام کی جائے تو سب سے دادا چیخیں اس بل کے آنے کے بعد کدھر سے نکل رہی ہیں انجینئر محمد علی مرزا ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی حالہ ٹائٹ ہوئی بھی ہے اس لیے کیونکہ اب یہ بقواسات نہیں کر سکتے اور انہوں نے ایک عجیب تاریخ کے نام پہ بازار گرم کر کے رکھا ہوا تھا اب وہ بازار گرم نہیں رہ سکتا کیونکہ انہوں نے تو اپنی ساری عمارت ہی اس بات پہ قائم کی ہوئی تھی کہ صحابہ کی توہین کرو یہ کرو وہ کرو اور اس لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے دوسری طرف وہ راوزی یا وہ ذاکر جو خلفاء راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے یا پھر آپ سمجھ لیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے وہ مہات المومنین پر اپنی زبانیں دراز کرتے تھے کنایتن اشائرتن ہی صحیح ان کی گرفت ہوگی اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیسا بل پاس ہو گیا ہے اور وہ اس کو مسلکی شدت پسندی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی شدت پسند ٹولے نے اس قسم کا بل جو ہے وہ منظور کرا لیا ہے حانکہ اس بل کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بے لگام زبانوں کو لگام دینا وہ جو اتنی کھل گئی تھی کہ چلو ہم تو زمانت پر بری ہو جائیں گے کوئی بات نہیں تین سال تو نہیں لگیں گے لیکن ہم وہ بات تو کر جائیں جو ہم نے کرنی ہے اور ان کے ہاں بھی اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو یہی ہے کہ کسی کی ایسے حساس موضوعات پر تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی جو حساس موضوعات ہیں لیکن انفورچنیٹلی یہ باز نہیں آتے تو اسی لیے اب یہ بل جو ہے یہ سائن ہوگا انشاءاللہ صدر مملکت پاکستانی سے سائن کریں گے اور صحابہ اکرام اہلِ بیت اور امہات المومنین کسی کی بھی گستاخی جو ہے اب گستاخی کرنے والا جو ہے وہ انشاءاللہ سزا پائے گا اور افیشلی سزا پائے گا اب چکر سارا یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان پاک ہستیوں کے اوپر تنقید کرنے سے ان لوگوں کو حاصل کیا ہوتا ہے اچھا ایس ویسے تو جن کے دلوں میں صحیح معنی میں صحابہ کی عزت ہے اہلِ بیت کی عزت ہے خلفار راشدین کی عزت ہے اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اب ایک ایسا بل پاس ہو گیا ہے جس سے ان مقدس ہستیوں کے خلاف کوئی زبان نہیں کھول سکے گا جو آج کل بے لگام ہو گئے ہیں ان سب کو لگام مل جائے گی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے اچھا اب دوسری طرف لوگ جو ہے اس کو مختلف انگلز دینا چاہ رہے ہیں مختلف انگلز دینے کی ضرورت نہیں ہے نا بھئی کوئی پاگل ہی ہوگا کہ اپنا آوٹ آف دو وے جا کے ان مقدس ہستیوں کو جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے اوپر زبان دراز کرے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں قرآن کا علم ہم تک پہنچایا قرآن کی تحفظ کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر زبان درازی تو کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے اور بے وقوف ہی کرتے ہیں تو ایسے بے وقوفوں کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے بل منظر عام پر آیا ہے اچھا جس کو تکلیف ہو رہی ہے بل کے آنے سے یہ وہی لوگ ہیں یہ بل کے کھل کے سامنے آگئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی زمانیں بہت دراز تھیں اللہ سبحانہ وتعالی صدر مملکت کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اس بل کو جلد جلد سائن کریں اور یہ پاکستان کے قانون کا حصہ بنیں اور یہ تمام لوگ جو اس حساس مسئلے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں ان کی زبانوں کو لگام لگے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد